بلپڑ کی تصویریں جہاں پر نکیتہ ہتیاکان کو لے کر پہلے مہا پنچائت بلائے گئی پھر اس کے بعد لوگوں کا گصہ پھوٹا سک سزا کی مانگ سرکار سے کی گئی مہا پنچائت میں یہی تیہ ہوا کہ سک سے سک سزا ملنی چاہیے دوشیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھیڑ نے یہاں پر توڑ فور شروع کی تو اس کے بعد پولیس نے یہاں پر لاتی چارج کیا ہے ایک طرف سے بھیڑ کو ہٹانے کے لیے کیونکہ وہ سا بہا پر پولیس نے جب لوگوں نے توڑ فور شروع کی تو اس کے بعد پولیس نے لاتی چارج کیا وہاں تے ہٹانے کی کوشش میں کیونکہ پولیس لگاتار کم جا رہی تھی اور اب آپ یہ دیکھیں مین روڈ کی طرف ادھر سے پولیس نے لاتی چارج گئے سب کو دوسری طرف بھگا دیا ہے جس کے بعد یہ ٹریفک یہاں تے کھلا ہے دراصل جو بھیڑ تھی وہ بھیڑ یہاں تے ہٹ گیا دوسری طرف گئی اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوسری طرف جب بھیڑ پہنچی ہے یہ دیکھیں یہ آگے کی طرف بھیڑ پولیس جا رہی ہے اور جدھر بھیڑ گئی ہے کیونکہ لوگوں کو لگاتار سمجھانے کی کوشش جاری تھی لیکن لوگ جب مانے نہیں تو اس کے بعد پولیس نے یہاں پر لاتی چارج شروع کیا ہے اور لوگوں کو یہاں کے دوڑا دوڑا کر کے یہاں تے بھگایا جا رہا ہے جو بھیڑ تھی آپ دیکھیں دیکھیں آگے کی طرف پولیس چونکہ ادھر سے پتھر بھی آ رہے ہیں پتھر بھی آ رہے ہیں لوگ دھر کی طرف پتھر پھیک رہے ہیں آپ دیکھیں بھیڑ کی طرف سے یہ پتھر آ رہا ہے یہ پتھر پھیکا جا رہا ہے بھیڑ کی طرف سے اور اس کے بعد پولیس لوگوں کو یہاں سے بھگانے کی کوشش پہ پولیس نے لاتی چارج کیا آپ دیکھیں کس طریقے سے پتھر باجی یہاں پر کی جا رہی ہے پتھر پھیکے جا رہے ہیں بھیڑ کی طرف سے پولیس نے جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس کے بعد جب لوگ یہاں پر توڑ فوڑ کرنے لگے تو اس کے بعد یہاں پر پولیس نے لاتھی چارج کیا ہے کیمرہ میں نالوگ داف کے ساتھ ہمانشو مشرا بللپ گڑھ آز تک چلیں سیدھا ہمانشو مشرا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہمانشو ایک تصویر بھی ہم دیکھ رہے دونوں تصویریں مہا پنچرائت بلائے گئی جس میں یہ بھی بینر لگا تھا کی بہن نکیتا کو انصاف دو جس کی مانگ سرکار سے کی گئی کہ دوشیوں کو سک سزا ملنی چاہیے لیکن ایسا کیا ہوا کہ حالات اتنے بے قابو ہو گئے کہ پولیس کو وہاں لاتھی چارج کرنا پڑا آخر بھیڑ کا گصہ اتنا کیوں بھڑکا کس بات کو لے کر بھڑکا دیکھیں یہاں دو چیز ایک تو پولیس شاید اس کے لئے تیار نہیں تھی کہ اس طریقے سے بھیڑ بھڑکے گی اور ہائیوے جو کی مین دلی آگرہ ہائیوے ہے پردھان تھے گاؤں کے وہ لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور لگاتار ایک ایک کر کے وہاں پر بھاشر دیے جا رہے تھے بھیڑ بڑھتی چلی گئی بھیڑ بڑھتی چلی گئی وہ جگہ اتی بڑھی نہیں تھی اور اچانک یہ کچھ لوگ وہاں سے اٹھتے ہیں اور نارے لگاتے ہوئے پولیس کے خلاف بھی پرشاسن کے خلاف اور نکتا کو انصاف دو کرتے ہوئے یہ جو پورا آپ سامنے کا راستہ دیکھ رہی ہیں یہی پہ بغل میں ہی وہ جگہ ہے جہاں پر سر وہ بلائے گیا ہے مہا پنچہ ہے اچانک سے ایک بھیڑ یہاں سے واپس آتی ہے پولیس ان کے ساتھ آتی ہے کسی کو اندازہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے اس کے بعد بھیڑ پورا واپس پہنچتی اور یہ سامنے جو یہ آپ ہائیوے دیکھ رہی ہیں اچانک سے بھیڑ اس ہائیوے پہ پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہنچ کے پوری روٹ کو دونوں طرف کے روٹ کو جام لگا دیا جاتا ہے ٹریفک بند کر دیا جاتا ہے اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا پوال وغیرہ کچھ بھی اس کو سڑک پہ رکھ کر کے آگ لگا دیا گیا پولیس یہاں سے سمجھائی آپ دیکھیں یہاں پر اب پولیس کی پوری موجودگی ہے پولیس نے ان سے بات چیت کی ان کو آگے کی طرف پولیس لے کر کے گئی تھوڑی دوری پر جانے پر اچانک سے جب سروی فرود آتی ہے لوگ دوسری طرف پوچھتے ہیں وہاں ایک چھوٹا سا ڈابا تھا لوگ اس میں توڑ اور اس کے بعد پولیس نے وہاں سے ان کو ہٹانے کے لیے لاتی چارج کیا ہلکا ان کو وہاں سے ہٹایا بھیڑ دوسری طرف بھاگ کی آئی اور اچانک سے بھیڑ کی طرف سے پتر بھاگ کی ہو گئی پھر پولیس نے ان کو دڑایا دوسری طرف بھگایا پھر کہیں دیکھیں جو اس میں مہا پنچائت میں جو بینر تھا جس کو ہم دیکھ پا رہے اس پہ لکھا ہوا تھا بہن نکیتا کو انصاف دو اور مہا پنچائت میں جو مانگ کی گئی وہ یہی تھی کہ جب تک دوشیوں کو سکھ سزا کا اعلان نہیں ہوتا اسی طریقے سے ویرود جاری رہ گا ویرود کا ایک طریقہ ہوتا ہے مہا پنچائت بلائے گے اس لئے تک ہی نکیتا کو انصاف ملے لیکن بڑی بات یہ کہ یہ جو بھیڑ تھی یہ جو لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو کی اس مہا پنچائت کا حصہ تھے یا خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ کچھ اپدروی بھی وہاں پر پہنچے دیکھیں جو بھیڑ پہلے نکل کے آئی وہ راملیلا گراؤنڈ سے ہی نکل کے آئی پولیس سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ کون لوگ تھے کہ کہاں سے کٹھا ہوئے تھے کوئی بھی اس چیز کی جمعیداری لینے کے لیے تیار نہیں ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ جاج کر رہی ہے جو cctv ہے علاقے کے ان کو چیک کیا جائے گا پتہ لگانے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ وہ لوگ جب یہاں سے نکلے ہیں تو وہ وہی لوگ تھے جو ان میں سے کئی سارے وہ لوگ تھے جو اندر وہاں گراؤنڈ میں بھی موجود تھے اور اس کے بعد گراؤنڈ سے ہی وہ بھیڑ نکل کر کے آئی ہے اور یہاں آ کر کے ہائیوے پہ بیٹھی ہے اور پھر وہ آگے جا کے توڑ پھوڑ ہوا تو اب یہ انویسٹیگیشن کے بات ہی صاف ہو پائے گا کہ ان میں کتنے اپاتھ روی تھے کیا کوئی باہر سے آیا تھا لیکن کئی سارے ایسے لوگ بھی تھے جو روڈ بلوگ کرنے کے لئے پہنچے تھے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک تھے جب وہ نکل کر کے آ رہے تھے تو یہ جو آپ پولیس پرشاسن دیکھ رہے ہیں یہ پولیس پرشاسن بھی ان کے ساتھ وہاں سر نکل کر کے آیا اور لگاتار باتچیت بھی کی جا رہی تھی جب وہ ہائیوے پہ بھی پہنچے تو پولیس ان سے باتچیت کر رہی تھی اور ان کو پیچھے کی طرف لے جائے گیا اور تقریباً پچانک میٹر کے قریب جب وہ پیچھے جاتے ہیں تو سرویس روڈ پہ اچانک سے سرویس روڈ پہ ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا اس میں توڑ فوڑ کی گئی اور اس کے بعد پھر پولیس نے بھگایا تو یہ ساری چیزیں کہ کون لوگ تھے جن لوگوں نے توڑ فوڑ شروع کی وہ کون لوگ تھے جو اچانک سے لوگوں کو بھرکا کے علاقے کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی جو ہماری یہ ساری چیزیں آپ پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی اس کے بعد ہی صاف ہو پائے گا دیکھیں خبر جو مل پا رہی وہ یہ بھی ہے کہ مہلائیں ایک طرف پردشن کر رہی تھی اور جو پورو سی پی ایس شاردار آٹھ ہو رہا ہے انہی کے نیترت میں لگتار وہاں پر پردشن ہو رہا تھا اور لگتار راشتر راج مارک کو بھی جام کرنے کی کوشش وہاں کی جا رہی تھی کیا پہلے باتشیت نہیں ہوئی کیا ہٹانے کی کوشش نہیں کی گئی کیونکہ جو تصویریں ہیں دیکھیں ایمانچو تصویروں میں صاف ہے کہ بھیڑ کو ہٹانے کے لیے سخت بل پریوک کیا جا رہا ہے دیکھیں جو سب سے پہلے جہاں پر لوگ بیٹھے تھے جہاں پر انہوں نے ٹھیک اسی جگہ پر جہاں پر ہم نیچے کھڑے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو فلای اوور آپ دیکھ رہے ہیں یہی پر آپ یہ بیٹھے تھے اور یہاں پر ان لوگوں نے جو پوال تھی وہ ساری چیزیں تھی اس میں آگ لگا دی پولیس کی ٹیم یہاں پر پہنچی اور بات چیٹھی اور پھر اچانک سے بھیڑ پیچھے جانے لگی اور ساتھ ساتھ پولیس ان کے جانے لگی اور تقریباً پچاس بیٹر تک دور جب وہ لوگ پاؤستے ہیں تب تک کچھ بھی نہیں ہوتا سب کچھ شانتہ اور ایسا لگا کہ شاید لوگ سڑک سے ہٹ رہے ہیں اور پولیس کی بات مان گئے ہیں تب ہی سرویس روڈ پر کچھ لوگ وہاں پر دھکا مکی ہوتی ہے لیچے کی طرف کچھ لڑکے وہاں پر موجود تھے اور ایک وہاں پر دھابا تھا وہاں پر جھڑپ شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد سڑک کے دوسری طرف سے کچھ لوگ پتھر باجی کرتے ہیں کون لوگ کے جو پتھر باجی کیے کن حالاتوں میں یہ سب کچھ ہوا ہیمانچو مہا پنچائج جب بلائی گئی جتنی بڑی سنکھیا میں بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے تھے پہلی بات کیا پولیس کو اس بات کا علم تھا یا نہیں اور کیا اتنا سیکیورٹی بل کیا اتنی سرکشہ بل وہاں پر موجود تھے یا نہیں دیکھیں جس طریقے سے حالات یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سے بے کاب ہوئی اس سے یہی تھا کہ شاید پولیس نے اس چیز کی تیاری نہیں کی تھی کیونکہ ان کی بات ہوئی ہوگی اور اس بات کی کوئی جانکاری ہمیں نہ تو ان کی جب بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ مہا پنچائت ہونی ہے راملیلا گراؤنڈ میں ہونی ہے سب لوگ یہیں پر آئیں گے اور اس کے بعد یہاں سے نکل جائیں گے لیکن اچانک سے کچھ لوگ جب نکل کر کے باہر آتے ہیں تو پولیس بھی ان کے ساتھ نکل کر آتی ہے لیکن پولیس کی تیاری شاید اتنی نہیں تھی کیونکہ پولیس کو اس بات کا شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے بھیڑ بے کابو ہو جائے گی کچھ لوگ اس طریقے سے محول خراب بھی ہو سکتا ہے اس کی تیاری شاید نہیں تھی اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اچانک سے جب سڑک پہ پہنچتے ہیں تو پولیس ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑی کم پڑتی ہے لیکن پولیس نے کسی طریقے سے ان سے بات چیت کیا اور بات چیت کر کے ان کو پیچھے کی طرف لے گئے پیچھے کی طرف ہو جاتے ہیں جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ ایسے بیٹے بھیڑ میں جو لوگوں سے بات چیت خود کر رہے تھے پولیس کی طرف سے بھی کہ یہاں سے ہٹتے ہیں آگے کی طرف چلتے ہیں لیکن جب وہ آگے کی طرف پہنچتے ہیں اور آگے کی طرف جب پولیس ان کو لے جاتی ہے اس کے بعد سرویس روڈ پہ اچانک سے وہاں پر دھکا مکی شروع ہوتی ہے کچھ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں اور پولیس کے ساتھ دھکا مکی کرتے ہیں اس کے بعد جو ہیمانچو ابھی وہاں کی ستی کیا ہے زرہ تصویریں بھی دکھائیے اور اگر کچھ لوگ وہاں پر ہیں آس پاس آپ کو نظر آ رہے ہیں زرہ بات کرنے کی کوشش کیجئے ان سے کہ حالات اتنے کیسے بگڑ گئے دیکھیں یہاں پر جہاں موجود ہیں یہ وہ کٹ ہے جہاں میرے آئیے سے کٹ کے آگے راملیلا گراؤنڈ ہے اور یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر پولیس کی موجود کی ہے آگے ہم آپ کو لے کے چل کے دکھاتے ہیں کہ دوسری طرح جہاں پر ہوا تھا یہ زیادہ تر لوگ یہاں سے ہٹا دیئے گئے ہیں روڈ کو کلیئر کر دیا گیا جو مین ہائیوے ہے اس کو پولیس نے کلیئر کرا دیا ہے پوری طریقے سے آپ دیکھیں پولیس الگ یہاں پر محلہ پولیس کی پوری ایک ٹیم موجود ہے اسی طریقے سے پورے ہائیوے پر جگہ جگہ پولیس کو کھڑا کیا گیا ہے جگہ جگہ پولیس ہے اور اس دوران جو لوگ مہا پنچائت میں ہیں ان لوگوں سے بھی پولیس کے جو عدکاری ہے وہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں ان کو نیانتریت رکھنے کی کوشش کریں کہ کسی طریقے سے حالات خراب نہ ہو اور آپ دیکھیں جو یہ پورا روٹ آپ دیکھیں اس طریقے سے فریدہ باد پولیس اسی طریقے سے پورے روٹ پر جگہ جگہ پولیس کی موجودگی ہے اور اس ہائیوے کو فیلحال پولیس نے کھلا دیا اور جو لوگ تھے ان کو ہائیوے سے ہٹا دیا گیا ہے